پاکستان کے جتنی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر خود رمشیر زمان نے کہا ہے کہ کمیشنر کراچی کہیں نظر نہیں آ رہے پی ایف سی کا نظام مکمل طور پر فعال کیا جائے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت پیسے یو سیز کو بھی ملنے چاہیے جتنی کرپشن ڈی ایم سیز کے اندر اس چار سال کے اندر ہوئی ہے اتنی کرپشن میری نظر کے اندر جتنی سندھ کے اندر ہوئی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں ہوئی ہوئی نہ آج سے پہلے کبھی ہوئی ہوگی میر صاحب ہمیں آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا کہ پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک عرب روپے کہاں گیا یہ ایک عرب کہاں گیا اس کی انویسٹیگیشن مکمل طور پر ہونی چاہیے کمیشنر کراچی ہمیں کہیں نظر نہیں آئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت عزت کرتا ہمیں ان کی ڈیپیٹی کمیشنر پورے شہر کے کہیں پہ نظر نہیں آئے کیونکہ بائیس کروڑوں پہ ڈیپیٹی کمیشنر کو دیئے گئے تھے صوبے کے اندر پی ایف سی جو ہے وہ فوری طور پر اس کو اس بجٹ کے اندر اس کا نظام لے کر آیا جائے اگر این ایف سی ہوگا تو این ایف سی کے بعد پی ایف سی کے ذریعے صوبوں کے اندر پیسوں کی تقسیم ہونی چاہیے سب جانتے ہیں کہ کونسی ڈی ایم سی کے اندر کونسی سیاسی جماعت ہے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون کس کا اتحادی ہے اور کون کس کا اتحادی نہیں ہے میں نیپ سے بلکل ڈیمان کراتا ہوں کہ تمام ڈی ایم سی اس کا جو ہے وہ آڈٹ کرایا جائے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ڈی ایم سی اس کو عربوں روپے ملے ہیں خاص طور پر دیکھا جائے بڑا سیدھی سیدھی بات ہے چیئرمنز کا بیکگراؤنڈ چیک کر لیا جائے چیئرمنز کی فیملی کا بیکگراؤنڈ چیک کر لیا جائے انصاف ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خورم شیرز امان نے کہا کہ گراؤنڈ فلور پر رہنے والوں کے گھروں میں بستر تیر رہے تھے شہرائے قائدین شہرائے فیصل پورا ڈوبا ہوا تھا سندھ کا بڑا اسپتال جنا اسپتال کا وارڈ بارش کے پانی سے ڈوبا ہوا تھا بلاول اپنی کارکردگی پر شاباش کے مستحق ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر جو گراؤنڈ فلور کا گھر ہے ان کا بستر جو ہے گھر کا وہ فلوٹ کر رہا ہے شہرائے قائدین کل کی بارش میں پورا ڈوبا ہوا تھا شہرائے فیصل کل کی بارش میں سوا گھنٹے کی بارش کے اندر ڈوبا ہوا تھا پی سی ایچ ایس بلوک ٹو بلوک سیکس مکمل ڈوبا ہوا تھا صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ہسپٹال جنا ہسپٹال جنا ہسپٹال کے اندر پانی گھٹنوں تک پانی بڑا ہوا تھا شاباش بلاول زرداری تمہارے بلاول نے کل اپنے ان سارے منسٹرز کو کال کیا جس کے اندر شرجیل میمن جس کے اندر ناصر شاہ جس کے اندر جام خان چورو جس کے اندر سعید غنی یہ سارے وہ منسٹرز ہیں جو کہ بارہ سال سے اس صوبے کے اندر اس منسٹری کے اوپر قابض رہے بلاول کا شہر جو ہے وہ دبائی ہے بلاول کا شہر نہ تو کراچی ہے نہ تو لڑکانہ ہے اور یہ بات ہمیں بار بار ثابت ہو رہی ہے ورلڈ بینک ایک ارب ڈالر کو آڈٹ کرائے اس پر پوری تحقیقات ہونی چاہیے یہ پیسے کہاں گئے ان کے لیے شرم سے دوب مرنے کا مقام ہے یہ ہمارے ملک کی توہین ہے کہ نالو کی صفائی کے پیسے ورلڈ بینک دے رہا ہے ورلڈ بینک جو ہے اس ایک ارب روپے کا آڈٹ کرائے اس ایک ارب روپے کا آڈٹ بھی کرائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ پیسہ گیا کام بائیس کروڑوں پہ جو ہیں وہ ڈی سی کو مل چکے ہیں اس کے علاوہ تین کروڑوں پہ کمیشنر کو مل چکے ہیں باقی رہے پچھتر کروڑوں پہ وہ اللہ جانے پچھتر کروڑوں پہ کہاں گئے پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور ان کی پوری منسٹری نے سارے منسٹرز نے بڑے دھوم دھرکے سے یہاں سے کچھ ہی کلومیٹر دوپ ہے شہید ملت فلائی اوور کا افتتا کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کراچی میں ہم نے یہ ایک بہت بڑا توفہ دیا ہے جو آپ کا بریج ہے وہ گر چکا ہے اس کے جو سائٹ کی جو ہے اس میں بیگ چکا ہے اور ابھی وہ روڈ بند کر دیا گیا ہے شاید کیا سروس لینڈ کے پورا روڈ ہے وہ بیڈ یہ ہے ہم دیمان کرتے ہیں کہ اس کی بھی انکوائری کی جائے کہ جو ابھی کچھ مہینے پہلے جو یہ بریج بنائے اوور ایڈ بریج بنائے وہ کیوں اس خستہ حال میں ہے کراچی میں ایک سے سوہ گھنٹے کی بارش نے پورے شہر کو ڈبو دیا کراچی کے لوگوں نے اللہ تعالی سے بارش کے لیے دعائیں کی اور پیپلز پارٹی کے بلدیاتی نظام نے کراچی کے عوام کے لیے عبر رحمت کو سحمد بنا دیا شہر کراچی کے اندر کل ایک سے سوہ گھنٹہ بارش ہوتی ہے اور پورا شہر جو وہ ڈوب جاتا ہے جانماز پر بیٹھ کے اپنے سر لوگوں نے رگڑ رگڑ کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ یہ اللہ تعالی بارش برسادے رحمت کی اور جب یہاں پہ رحمت کی بارش ہوئی تو یہ پیپلز پارٹی اور یہ سن حکومت کی وجہ سے یہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس صوبے کے لیے یہ زحمت بن گئی ورلڈ بینک نے جو ہے وہ ایک عرب روپے اس صوبے کی نالوں کی صفائی کے لیے دیئے ہیں اور بتایا گیا کہ شہر کے جو 38 بڑے نالے ہیں ان کو صاف کیا جائے گا ان کو چمکایا جائے گا اور نظر تو ان کی پریس کانفنس ناصر شاہ کی ایسے آ رہا تھا کہ لوگ شاید نالوں کے پر کشتیاں چلائیں گے اور مچھیاں پکڑیں گے نالوں کے اندر سے صفائی تو دور کی بات ہے وہاں پہ ہمیں کام ہوتے پہ بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آیا کراچی کی مشہور فنیچن مارکٹ جو ہے پہلے تو کچھی عبادیوں ڈوب جائے کرتی تھی اب تو فنیچن مارکٹ بھی کل ڈوب گئی موسیقی